ایک دوست تھے انہوں نے امینا شادی پہ مدعو کیا ان کی شادی تھی تو انہوں نے دعوت دی ہم گئے تو ہم ابھی رستہ میں پہنچے تھے تو ہمینا مینیجر کی کال آئی جس حال میں ان کی شادی تھی نا اس حال کے مینیجر نے کال کی کہ پیر صاحب خبر آئی ہے کہ آپ بھی یہاں آ رہے ہیں ہم نے بولا بالکل آ رہے ہیں اور جو سنگیس آتی مجھ سے وابستہ ہے آستانہ سے وابستہ ہے انہیں پتہ ہے کہ آستانہ میں شریعت کی بری پبندی ہے یعنی کہ جس شادی پہ فضول شیطانی رسومات ہوں وہاں ہمارے قبلہ عالم بھی نہیں جایا کرتے تھے اور ہم بھی اسی طرح پرہیز کرتے ہیں ہم بھی نہیں جاتے بلکہ میرے حضور قبلہ عالم تو فرماتے تھے کہ جو غیر شریع حرکت کرتے ہیں اس کا آستانہ کے ساتھ اللہ کی کوئی نہیں تو اسی طرح انہوں نے کال کی مینجر صاحب نے کہ حضور آپ یہاں پیر صاحب آ رہے ہیں تو یہاں تو انہوں نے ڈولڈ مکہ اور بینڈ باجہ ہوئے ہیں تو آپ کیسے آ رہے ہیں یہاں پہ تو ہم نے اسے بولا کہ بھی ہمیں تو خبر نہیں تھی اب اتنی بات ہماری ہو رہی تھی کہ ہم میری جال کے گیٹ کے سامنے پہنچ گئے اب وہاں دیکھا تو وہاں دولہ بھی باہر کھرا تھا استقبال کے لیے اس کا باپ بھی تھا اس کے بائی بھی تھے اور بھی اس کے کوئی دو میں تو کال مسئول ہو چکی تھی ہم پھر وہاں نہ رکے میں نے بولا کہ گاری آگے لے جائیں ہم گاری سیدھی لے گئے سیدھے رستے پہ چلے گئے تو وہ انہوں نے کال کی انہوں نے سوچا کہ شاید پیر صاحب دستہ بھول گئے ہیں انہوں نے کال کی کہ حضر صاحب آپ آگے چلے گئے ہیں ہم تو پیچھے کھرے ہیں میری جال پیچھے ہیں تو آپ واپس آئے آپ آگے نکل گئے ہیں میں نے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھ لی ہے کہ تم لوگ حال کے باہر کھرے ہو مجھے پتہ ہے حال کہاں ہیں لیکن میں آگے اس لئے نکل آیا ہوں کہ مجھے خبر آگئی ہے کہ جو تم نے شیطانی عمل وہاں کی ہے جو ڈولڈ مکہ وہاں ہوئے تو میں لہٰذا نہیں آسکتا میری طرف سے بڑی ماز دیتے ہیں اب وہ بڑا پریشان ہو گیا وہ تو اب منت سماجت کرنے لگ پڑا اور اس نے کہا کہ پیر صاحب میرا رہتا کچھ نہیں میری رہا نہیں رہتی میری عزت نہیں رہتی مجھے تو میرے گھر والے باتیں کر کر مار دیں گے کہ تیرے پیر آئی نہیں تو آپ کی مہربانی ہے آپ ضرور لے گئے میری تو عزت ہی نہیں رہے گی میں تو بڑا شرم سار ہو جاؤں گا سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا تو میں نے کہا کہ بیلیا تو تو ان دنیا داروں کے سامنے شرمندہ ہوگا نا تو میں نے اس پروردگار کو جواب دینا ہے میں اس اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا اگر میں تیری شادی پہ آ گیا تو لہذا ہم نے یہ ڈولڈ مکہ ناچ گانا یہ باجے یہ وغیرہ وغیرہ کی فضول شیطانی رسومات انہیں ہم نے اب شادی کا ایک حصہ بنا لیا ہو گئے یہ شیطانی رسومات کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم نہ کریں یہ عمل نہ ہم کریں تو ہماری حزت نہیں رہتی لوگ باتیں کریں گے تو یہ آرہی بھی کوئی شادی اسی ایڈی سادہ شادی کون کر دیں ہم اپنے پیسوں کو لوگوں کے اوپر سے وار گئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہم نے بڑی اچھی شادی کر دی لوگوں کو دکھلاتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ جو پیسے تم نے ان فضول شیطانی رسومات میں لگانے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دو نہ کسی غریب کو دو مسجد میں دو تو دیکھو تجھے کتنا اس کا برکتیں ملتی ہیں کتنا پائدہ ہوتا ہے کتنا عجر ملتا ہے یہ تم ڈولڈ مکہ کر کے لوگوں کو تو خوش کر لوگے مگر اللہ کو نراز کر لوگے تو اللہ کی نرازگی ہمیں برداشت نہیں ہے بھر لوگوں کی نرازگی ہم برداشت کر سکتے ہیں اللہ کی نرازگی نہیں تو اپنے رب کو منائیں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں لوگ باہر میں جائیں رشتہ دار باہر میں جائیں ہم نے تو اپنے پروردگار کو دیکھنا ہے ہم نے تو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے اس رستے پر چلیں گے تو ہمیں دنیا و آخرت میں فلاں ملے گی ہماری آخرت بھی سمر جائے گی دنیا بھی سمر جائے گی تو جو اللہ کو راضی کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے ان چیزوں سے عزت پیدا تو نہیں ہوگی یہ شیطانی رسومات سے اس سے تو ہم شیطان کو راضی کرتے ہیں ہمیں رحمان کو راضی کرنے والا بننا چاہیے ہم مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں کلمہ پرنے والے ہیں اب ہم سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہماری عزت بنے گی تو یہ تو بالکل غلط ہے سراسل غلط ہے اس سے عزت کیسے بنے گی اس سے تضلیل ہوگی جب تم مر کے قبر میں جاؤ گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ کتنا عذاب دیتی ہے یہ پھر تمہارے لئے گلے کا پھندہ بن جائیں گی پھر تم توبہ کرتے پھر ہوگے لیکن تب وقت نہیں ہوگا توبہ کا تب وقت بیٹھ چکا ہوگا تو آج ہی آپ جو بھی آپ کا رشتہ دار ہیں جو بھی شادی ہوتی ہے تو اس میں کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں کوئی رشتہ دار نراض ہوتا ہے سب بولو نہیں بھئی مجھے سب سے پہلے سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے میں اسے راضی کروں گا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروں گا اللہ مجھے و آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے